السلام علیکم میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرک آلائن اچھا جی گرمی جو بھئی اپنے آپ کو تاپ سے پڑھ رہی ہے اب بھئی یہ ختم تو نہیں ہو رہی ابھی فیلال لیکن اس کی شدت کو ہم کم ضرور کر سکتے ہیں چھت والے پنکھے سے تھنڈی ہوا ہم کیسے لیں بیسکلی آج کے یہ دو ٹاپک ہے ایک وہ جو لوگ کہتے ہیں بھئی چھت والا پنکھا بھئی گرم ہوا دے رہا ہے ان کے لئے بھی ہے اس گرم ہوا کو ہم اس کی شدت کو کم کیسے کر سکتے ہیں دوسری چیز کئی لوگ کہتے ہیں میرے پاس بہت سارے سوال آتے ہیں کہ بھئی پنکھا چل رہا ہے سپیڈ سے چل رہا ہے کپیشٹر چینج کر لی ہے سپیڈ بھی صحیح ہے لیکن ہوا نیچے نہیں پھینک رہا وہ کیا وجہ ہے تو دیکھیں جی یہ دو ٹاپک ہے سب سے پہلے ایک ٹاپک کو میں کور کرتا ہوں اس کے بعد اسی ویڈیو میں دوسرا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں جی سب سے پہلے یہ چھت والا پنکھا آپ کو میرے پاس لگا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے پاس کوئی بھی چھت والا پنکھا لگایا آپ نے سب سے پہلے اس کی ڈائریکشن دیکھنی ہے ڈائریکشن سے مراد اس کی ہائٹ اب یہ دیکھیں یہ جو یہ پنکھا لگا ہوا ہے تقریباً ڈیڑھ فوٹ کے فاصلے پر لگا ہوا چھت سے یعنی کہ لینٹر سے اس کا یہ جو موٹر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ڈیڑھ فوٹ کا فاصلہ ہے ان دونوں کے درمیان تو بھئی فاصلہ جو ہے وہ ڈیڑھ سے دو فوٹ ہونا چاہیے اگر آپ کی چھت اب ایسے یہ دس فوٹ لینٹ ہے اگر آپ کی جو چھت ہے وہ بھئی اس کی لینٹ دس فوٹ ہے تو پھر ڈیڑھ فوٹ کے فاصلے پر آپ نے یہ پنکھا جو ہے اپنا لگانا ہے کئی میں نے ایسے دیکھیں ہیں ابھی کل ہی میں جگہ وزٹ کیا ان کا پنکھا لگا ہوا ہے ایک فوٹ سے بھی کام فاصلے پر یعنی کہ تقریباً گیارہ انچ میں نے ناپا تو گیارہ انچ کے فاصلے پر لینٹر سے ادھر تک گیارہ انچ لگا ہوا تو بھئی وہ ٹھیک ٹھا گرم ہوا دے رہا تھا اس کی وجہ یہ ہی ہے میں آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں پچھلے بتا بھی چکا ہوں جو اوپر والی ہماری سائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک گرم ہوتی ہے خاص طور پر سنگل سٹوری کی بات کروں تو بھئی وہ تو بلکل تپ رہی ہوتی ہے اس میں ہم جب اپنا پنکھا بلکل ساتھ جھوڑ کے لگا دیں گے لینٹر کے تو بھئی اس میں پھر آپ کو پتہ ہے ہوا کی گنجائی جتنی اوپر جو گرم ہوا ہوگی لینٹر اورڑی گرم ہوتا ہے سریعہ ہوتا ہے اندر آپ کو پتہ ہے یہ کنکریٹ وغیرہ گرم ہوتی ہے تو وہ پنکھا جو ہے وہ ہوا نیچے پھینکے گا تو بھئی سب سے پہلے تو اگر تھنڈی ہوا لینی ہے اپنے پنکھے سے اس کی جو ہائٹ ہے نا وہ بھئی جو یعنی کہ لینٹر سے اور اس کے درمیان جو فاصلہ ہے موٹر کے دمائن کم از کم ڈیرھ فوٹ کا ہونا چاہیے کم از کم کی بات کر رہا ہوں اگر گیارہ فوٹ کی چھتیں ہیں آپ کی تو بھئی وہ دو فوٹ کر لیں تو بھئی کیا ہی بات ہے دوسرا بھئی یہ ٹوپک ہے ہمارا کہ کئی دوست کہہ رہے ہیں ابھی پنکھا ہمارا بہت زبردست شال رہا ہے سپیڈ صحیح ہے جیسے یہ پنکھا آپ کو چلتا ہو نظر آ رہا ہے سپیڈ بھی بہترین ہے لیکن ہوا نیچے نہیں پھینک رہا نمبر ایک تو ان دوستوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کو لیڑھ فوٹ کے فاصلے پر لانا ہے ٹھیک ہے لینٹر سے نیچے دوسری چیز میں آپ کو یہ پنکھا ذرا بند کر کے اس کی ایک چیز دکھاتا ہوں اچھا جی یہ پنکھا میں نے ابھی آف کر لیا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے پر یہاں پر یہ دیکھیں یہ یہاں پر اگر آپ کو یہ کناری سی بنی ہی نظر آ رہی ہے پورے پر کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بارڈر سا یہ بارڈر یہ کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا پر سے ذرا سا ٹیڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے آپ سمجھیں اس بات کو یہ ذرا سا اس پر یہ یہاں تک یہ جو ہے نا یہاں تک یہ آپ کو دیریکشن نظر آ رہی ہے یہ سیدھی ہوتی ہے اور یہاں سے یہ چھوٹا سا آپ کو جو کٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑا ہوتا ہے یعنی کہ تھوڑا سا جھکا ہوتا ہے نیچے کی طرف تو یہ پورے پار میں ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہاں سے دیریکشن آپ ذرا دیکھیں تو یہ کیا ہوتا ہے گیا تھا وزٹ کرنے تو وہاں پہ یہ میں نے پریکٹیکل دیکھا ہے یہاں پر مٹی کی تیہ جو ہے وہ اتنی موٹی موٹی جمی ہوئی تھی ٹھیک ہے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے تو اس میں کیا تھا سپیڈ تو بلکل ٹھیک تھی پنکھے کی پیشتر بھی انہوں نے چینج کیا لیکن ہوا نام کی چیز نہیں آ رہی تھی جو جیسے انہوں نے اس کو صاف کیا یہ جہری نظر آنا شروع ہوئی ہے مٹی کے بعد تو بہی بہترین ہوا نیچے آنا شروع ہو گئی ہے اے ون زبردست تو بہی یہ آپ نے لاغمی سے یہ چھوٹی سی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے آپ نے اس چیز کو سمجھ لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو پوائنٹ آپ کر لیں پنکھا جو چھت والا ہے آپ کا بہی بلکل سیک نہیں پھیکے گا اچھی ہوا دے گا جو ایک نارمل پنکھا دیتا ہے ٹھیک ہو گیا جناب تو جناب یہ تھے آج کے دو امپورٹیٹ پوائنٹ جو کہ بہت زیادہ مجھ سے کمنٹ میں پوچھتے ہیں لوگ اور آج کے لئے گرمی آپ کو پتا ہے پنکھے کی سپیڈ بھی اس ساپ سے ہم کہتے ہیں جتنا تیز بھی چل رہا ہو لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ہوا نہیں آ رہی تو یہ دو پوائنٹ آپ کر لیں انشاءاللہ تالہ آپ کو پنکھے کی جو ہوا ہے وہ لگنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا نمبر ون والا پوائنٹ تو لازمی کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور دوسرے والا اگر آپ صاف کرتے رہتے ہیں پنکھے کی صفائی کرتے رہتے ہیں تو اس کو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بھئی یہ سارا سین ہے اگر آپ لوگ وائدہ وائدہ وائد سولر وغیرہ لگا رہے ہیں اور آپ لوگ کچھ سمجھ نہیں آ رہی یا پھر آپ جو ہے وہ الیکٹریکل سے ریلیٹڈ کوئی سوال وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں تو بھئی آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس کا رپلائز ضرور سے مل جائے گا ویڈیو اگر اچھی لگی آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ اگر نئے ہیں تو بھئی فرس ٹائم سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کسی نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ